اگر تالیبان وہاں پاور میں آتا ہے اور تالیبان کو یہ قتی ویدی چلتی ہے تو یہ پاکستان کی بھی پیس کو بھی یہ سٹنلی اٹھ ویل افیکٹ دی پیس این دی ریزن اور افکورس پاکستان ہمیشہ بھارت کے ساتھ امن کا خانہ ہے مگر بھارت امن نہیں چاہتا ہے بھارت اس وقت جو رس ایس کی ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے اس کے زیر تسلط ہے اور یہ کنفرم نیوز ہے ہمارے پاس نوز کے رہے کہ یہ اس کو انڈیان سپورٹ کر رہی رہا ٹھیک ہے جی انڈیا کا انفلونس صرف اس لیے ہے کہ انڈیا میں کراؤڈز بہت ہیں اور انڈیا جتنا انڈیا کرکٹ کا کانٹریبیوٹ کرتا ہے انڈیا کی بات لوگ سنتے ہیں پاکستان دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ افغانستان میں امن چاہتا ہے افغان ڈانوماؤں کا پاکستان کو افغان بہران کا ذمہ دار ٹھہرانا انتہائی افسوس ناگ بات ہے پاکستان کی کوششوں کی تائید امریکی نمائندہ خصوصی نے بھی کی اور بدقسمتی سے افغانستان میں غلط تاثر ہے کہ پاکستان کو اسکری ادارے کنٹرول کرتے ہیں یہ سرسر بھارت کا پھیلائیا ہوا پروپگانڈا ہے پاکستان ہمیشہ بھارت کے ساتھ امن کا خانہ ہے مگر بھارت امن نہیں چاہتا ہے بھارت اس وقت جو رسس کی ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے اس کے زیرے تسلط ہے ترنن شامپل انڈیا سے آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور انڈیا کا جو سٹینڈ ہے we want peace in the region number one number two ہم نے افغانستان کو گورنمنٹ کو ڈیموکراتک پروسس میں لانے کے لیے کافی افرٹس کیا ہے ڈیپلومیٹیکلی اور ریہیبیٹیشن بھی کیا ہے وہاں اور افغانستان کو ہمیشہ جو پریاس رہا ہے وہاں پہ پیس سٹیبلائز کیا جائے اور گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے اور آپ کے جو بارڈ روپے جو انہوں نے کیا ہے جو پوست آپ کے جو بلکل بارڈ روپے کیا ہے وہاں پہ بھی انہوں نے قبجہ کیا ہے تالیبان نے and they have gone all out offensive تو اس سے وہاں پہ ریزن میں سٹیبلیٹی ہوئی ہے لیکن یہ خطرہ پاکستان کو بھی ہے اگر تالیبان وہاں پاور میں آتا ہے اور تالیبان کو یہ قطی ویدی چلتی ہے تو یہ پاکستان کی بھی پیس کو بھی یہ سٹینلی it will affect the peace in the region and of course in پاکستان also کہ وہاں ٹی آئی ٹی جس کو کہتے ہیں اسلام ایک تحریک جو کہ چائنہ کو تنگ کرے گی کاشیور کی طرف سے اس کے ساتھ ٹی ٹی پی مل گئی ٹھیک ہے جی وہ اس کے ساتھ اور ان کو افغانستان ابھی تک اور یہ کنفرم نیوز ہے ہمارے پاس نیوز کے رہے ہیں کہ یہ اس کو انڈیین سپورٹ کر رہے ہیں راہ ٹھیک ہے جی یہ تینوں مل کے ان کا یہ ٹاسک ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پوری طرح لڑتا ہے ہم نے اپنی فینس کری کر لیا ہے نمبر ون صحیح نمبر ٹو اب افغانستان کے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ کلبوشن جیسے لوگ جو لگائے ہوئے تھے ہم وہ ان کے سلیپنگ سیلز ہمارے پاس موجود ہیں اب ان کے اوپر ہماری بھی نظر ہے ان کو ہم نہیں اٹھنے دیں گے آپ کے چینل کے مادیم سے پاکستان کو اور وشف کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 370 اور 35 ایک ایک ہٹنے کے بعد آج وہاں لوگ وکاس ہے شانتی ہے امن ہے نمبر ایک اور وہاں کشمیر کے جو لوگ ہیں آج IAS IPS Judiciary Service میں Medical Services ہوں میں آج ان کے جو ریموٹ ایریا سے بھی لوگ بچے آ رہے ہیں اور بالکل آپ یہ دیکھیں جو ہمارے نیوز میں گھٹنائیں ہو رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل گھٹنائیں نہیں ہو رہی ہیں اٹیک ایک دو جگہ ہو رہے ہیں بہت معمولی قسم کے ہو رہے ہیں پر everything is under control اور آپ یہ دیکھیں اگرے تشمیر میں امن ہے آپ کی کنٹری میں بھی امن ہے اور ادھر افغانستان میں بھی امن ہے تو ہم ایک humanity کی ناتے وکاس ہوگا شانتی ہوگی اور سب کو ایک respectful decent graceful life ہوگی آپ ورلڈ کی ادھر کنٹریز میں دیکھئے جہاں کوئی وار نہیں ہے نیچر فیمینا کی وزے سے لوگ پریشان ہیں اور ہمارے ہم میں اور جو دیش تھا پورا افغانستان بھی پورے بھارت ورش کا حصہ تھا پاکستان بھی ہمارے بھائی تھے افغانستان بھی ہمارے بھائی تھے جب ایک حصہ تھا ایرام تک ایک حصہ تھا اور یہ صد بھاونہ کی ایک آتما ہے یہ جو پورا ریجن تھا یہ مہارہ رنجی سنگھ جن جائے افغانستان تک ایک حصہ تھا آپ اور ترم کے بھی آپ وہاں پہ دیکھیں وہاں تک لوگ شانتی تھا ہم ایکشہ سے دیکھتے رہے ہیں کہ بھارت اپنا سرورسوخ استعمال کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ مختلف انٹرنیشنل اداروں کو دباؤ ملاتا ہے پلیئرز پر بھی دباؤ بڑھانا شروع ہو چکا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو کشمیر پریمیر لیگ ہونے جاری ہے اس میں انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ شرکت نہ کریں اس کے حوالے سے جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس نے دباؤ استعمال کرنے نہ صرف یہ کہ اس کا انکشاف ہوا ہے بلکہ خود پلیئرز اپنے موہ سے بتا رہے ہیں کہ جناب اس طرح سے انہیں دباؤ ڈالا گیا کہ آئندہ پھر آپ کو بھارت میں کسی بھی لیگ کے لیے انٹری نہیں ہم کرنے دیں گے انڈیا کا انفلونس صرف اس لیے ہے کہ انڈیا میں کراؤڈز بہت ہیں اور انڈیا جتنا انڈیا کرکٹ کا کانٹریبیوٹ کرتا ہے بی سی سے بورڈ آف کنٹرول کو اور کوئی ملک نہیں کرتا ہے nowhere near it تو انڈیا کی بات لوگ سنتے ہیں مگر یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ you should listen to انڈیا اس لیے کہ آپ کا نقصان ہوگا crowd نہیں آئیں گے اگر آپ انڈیا شاید نہ جا کے کھیل سکیں اس لیے پھر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے میں ذرا مرزا صاحب سے اس کو conclude ضرور کروالا چاہوں گے مرزا صاحب پھر اب یہ ہرشل گیپ سے جسے آپ کی بات بھی ہو رہی تھی اور باقی بھی جو کھلاڑی ہے انہوں نے کوئی سٹریٹیجی بنائی ہے کہ یہ اگینسٹ انڈیا کوئی پلان کر رہے ہیں دیکھیں وہ سٹریٹیجی کیا بنائیں گے یہ سارے سمینہ ریٹائر کرکٹر ہیں ان کو کرکٹ سے ریٹائر ہوئے کافی عرصہ ہو گیا کرنٹ کرکٹر جو کچھ بھی کرے گا اور ان کے کرکٹ بورٹ کا اب ان سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں رہا بکوز they all have been ریٹائر تو میرے خیال میں اب ان کو بہادرانہ انداز سے کیونکہ کچھ پیسے بھی مل چکے اس لیگ کے ایڈوانس میں پیسے لے چکے تو ان کو بہادرانہ انداز سے مقابلہ کرنا چاہیے اور آنا چاہیے میری رائے میں بلکل ٹھیک ہے کی بولتی بند کری اس کے بعد تو پاکستانی پینلس کے پاس بھی جواب نہیں تھا کرنل صاحب نے صاحب بتائے کس طریقے سے تم لوگ تالیبان کو سپورٹ کر رہے ہو اور تالیبان کے لئے آسو بہانہ بند کرو جب تک ریجن میں شانتی نہیں آگی نہ تو پاکستان میں ڈیرلیمنٹ ہوگی نہ ایڈیا میں اور پاکستان کا رول بھی یہی ہے چوبیس گھنٹے اوپر سے تو کچھ کہتے اور پیچھے سے تالیبان کو ہتیار اور اپنے فوجیوں کا سپورٹ دے رہے جس کی وجہ سے پورے ریجن میں آشانتی ہیں افغانستان کے لوگ رو رہے ہیں کچھ دن پہلے تالیبان نے ایک آمیڈین کے ہتیار کر تھی جو افغانستان میں بہت مشہور تھے اور اس کا پریوار بلکل رو رو کے پاگل ہو گیا اور اس کے علاوہ بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کی طرح سے لگتا ہے کوئی objection ہے اس بات کی کوئی بھی confirmation نہیں ہے مگر پاکتانی میڈیا یہ بات سہلا رہا ہے اور ان کے بات پہ یقین کرنا مشکل ہے کیونکہ جاتر یہ لوگ پروپاگینڈا کرتے ہیں پھر بھی بھارت کے خیلیٹ بورڈ کی طاقت ان سے حجم نہیں ہو رہی اور چپچا بیٹھ کے خلیے کو سکتے ہیں بھارت کو اور کچھ کر نہیں سکتے جائیں دوستو دھنیواد